رفاقت کا شرف اور خوشی کے آنسو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ منورہ حجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت گرمے کی شدت کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو یک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ضرور کسی اہم واقعہ کی بنا پر تشریف لائے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے چار پائے سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چار پائے پر بٹھا دیا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس صرف حضرت عائشہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہما بیٹھی ہوئے تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو ذرا یہاں سے ہٹا دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں میری بیٹیاں ہی تو ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دو زانوں ہو کر بیٹھے تھے آپ کے دونوں رخصاروں پر آنسو بہ رہے تھے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کی رفاقت کے شرف حاصل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہاں تجھے میری رفاقت حاصل ہوگی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے اس سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی شخص خوشی کے مارے بھی روتا ہے میں نے اس دن اپنے والد کو خوشی کی وجہ سے روتے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال جو پانچ ہزار درہم تھے لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے چل پڑے ابو کحافہ آئے جو کہ نابینا تھے بلند آواز میں کہنے لگے خدا کی قسم میرا یہ خیال ہے کہ اس نے اپنے مال کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ابو جان ایسی بات نہیں ہے انہوں نے ہمارے لئے خیر کثیر چھوڑی ہے چنانچہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے گھر کے اس تاکچہ میں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال رکھتے تھے کچھ پتھر لے کر رکھ دئیے اور اس پر کپڑا ڈال دیا پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابو جان دیکھو اس مال پر اپنا ہاتھ رکھیے جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو انہیں وہاں کچھ رکھا ہوا محسوس ہوا پھر خوش ہو کر کہنے لگے کوئی حرج نہیں جب وہ تمہارے لئے اتنا مال چھوڑ گیا ہے اس نے اچھا کام کیا اس سے تمہارا کام بن جائے گا حضرت اسمہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے لئے کوئی چیز نہیں چھوڑی میں نے صرف یہ چاہا کہ اس طریقہ سے ان بزرگوں کو خاموش کروا دو